موبائل واتس ایپ اور ای میل والے زمانے میں آج کل کوئی چٹھی پتری کی باتیں کرے تو مانو ایسا لگ رہا جیسے کوئی بیوکفی کرتا ہے نہ تو کسی کو چٹھی میں اپنا سکھ دکھ لکھنے کے فرصت ہے اور نہ ہی کوئی انہیں پڑھنے والا ہی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس زمانے میں بپا کو روز ہزاروں چٹھیاں لکھے جاری ہیں آخر کون لکھ رہا ہے گنپتی کو یہ چٹھیاں اور آخر کہاں جاتی ہیں یہ چٹھیاں اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بپا کی ان چٹھیوں کا ایک سرہ تھامے رہی ہے ہم چٹھی والے بپا کی چٹھیوں کا راز جاننے نہیں کی ہمیں یہ جاننا تھا کہ آخر بپا کو اتنی چٹھیاں لکھتا کون ہے اور اس سے بھی بڑا سوال تو یہ تھا کہ آخر یہ بپا کو لکھی یہ چٹھیاں جاتی کہاں ہے سوال یہ بھی تھا کہ آخر کون ہے وہ سندیش واہ جدیش بھر کے بھکتوں کی چٹھیوں کو اس کے بھگوان تک پہنچانے کا مشکل کام کرتا ہے اس پرتال کے دوران ہم پہنچ گئے سوائی مادھوپور کے ہیٹ پوسٹ آف ہے سوائی مادھوپور کے ڈاگر میں یوں تو کئی ساری چٹھیاں آتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ چٹھیاں کافی خاص ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھگوان گانیش جی کے نام پہ ہوتی ہے تریبورتی گانیش جی کی ہاں ترینیتر گانیش پورے بھارت ورث میں ترینیتر گانیش ایک پرتیشت پرثم پوجیگنپتی ہے اس پوسٹ آفیس میں گانیش جی کے نام سے سیکڑوں چٹھیاں ہر روز پہنچتی یہاں کام کرنے والے لوگ بڑی بیسبری سے اس ڈاگ کے آنے کا انتظار بھی کرتے ہیں کوئی گانیش جی کے نام سے لپھاپے والی چٹھیاں بھیجتا ہے تو کوئی پوسٹ کا اور کوئی بڑی دور سے بھیجتا ہے پاپا کو اپنی شادی کا سوائی ماداپور میں بھاگوان گانیش جی کے نام اس طرح سے کئی سارے چٹھی پتری آتے ہیں اور بقایدہ اس میں گانیش جی نام بھی لکھا ہوا گانیش جی پتہ جہاں تک بات ہے وہاں لکھا ہوا گانیش مندی رن تھمبور گانیش جی مہاراج اس کے علاوہ رنک بھور گانیش جی لکھا ہوا ہے یہاں پر پھر لکھا ہوا گانیش جی مہاراج تو اس طرح کے جتنے بھی چٹھی پتری آتی ہے اسے یہاں سے قریب 8 سے 10 کلومیٹر دوستی شورپور کا ایک ڈاگگر ہے وہاں بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ڈاکیاں لے جا کر مندیر کے پوجاری کو یہ پورا ڈاگ دیتا ہے گانیش جی کے نام پر بھیجی گئی ان چٹھیوں پر ایک ہی پتہ ہوتا ہے اور ان سبھی چٹھیوں کو اسی پتے پر پہنچنا بھی ہوتا ہے گانیش جی کا پتہ یعنی رن تھمبور درگ سوائی مادھوپور اس پتے پر پہنچنے والی چٹھیوں کی تعدہ اتنی زیادہ ہوتی کہ اس کے لیے یہاں سے قریب 8 کلومیٹر دوست ایک اور چھوٹا سا ڈاگ گھر بنایا گیا نام شیرپور کھلچیپور بوسٹ آفرز سوائی مادھوپور سے بپا کے نام پر لکھی گئی سبھی چٹھیوں چھٹ کر اسی ڈاگ گھر میں پہنچتی اس لیے ان چٹھیوں کے ساتھ ہم بھی یہاں پہنچ گئے اس وقت میں موجود ہوں شیرپور کھلچیپور کے ڈاگ گھر میں یہ وہی ڈاگ گھر ہے جہاں پر سوائی مادھوپور سے بھگوان گنیش جی کے نام پر آنے والی سبھی ڈاگ آ کر جمع ہوتی ہے کیونکہ اس ڈاگ گھر سے کچھ ہی دوری پر بھگوان گنیش جی کا مندیر بھی ہے یہاں پر یہ سبھی پتر آئے ہوئے ہیں اس میں سے ایک سیکشنے پوشٹ کارڈ لکھا ہے بھگوان گنیش جی کے نام پر گنیش جی مندیر رن تھمبور اور انہوں نے اپنی بیٹی کے ویوہ سندر سوشل گنوان لڑکے سے کرانے کی بات کئی ہے اس کے علاوہ بینگلور سے بھی یہاں پر یہ پتر آئے ہوئے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھے جائیں گے تو فرید آباد سے بھی لیٹر آیا دیش ویدیش کے تمام جگہ سے یہاں لیٹر آتے ہیں کوئی اپنی سمشیہ بتاتا ہے تو کوئی منت کے روپ میں بھگوان گنیش کو پتر لکھتا ہے میں ڈی کے شرما جی سے بات کرتا ہوں جو کی اس پوشٹ آفیس کا یہاں کے انچارج ہے سر کتنے پتر عمومن آ جاتے ہیں اور زیادہ تر پتر کیا آپ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے سمشیہ لکھی ہے کچھ نے سمادھان لکھی ہے جی ہاں سر سوائی مادوکور جو ترینیتر گنیش کا مندر ہے بسپ کا ایک ماتر ایسا مندر ہے جس میں گنیش جی کے ترینیتر ہیں اس کارن سے اسے چٹھی پتری والے گنیش جی بھی کہا جاتا ہے مانتہ رہی ہے کہ لوگ اپنے جب بھی کوئی بھی دھارمک کارکرم یا پھر کوئی بھی سیوہ نبرتی ہوتی ہے یا گھر میں کوئی بھی مانگلی کاری ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے گنیش جی کو یاد کرتے ہیں اس کے لیے دیش ویدیش سے کہیں ترے کی ڈاک جن میں آپ رجسٹر ڈاک سپیڈ پوسٹ اور سادارن ڈاک جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی دیش ویدیش سے ہمارے یہاں لگاتار آتی رہتی ہے یہاں سے ان چٹھیوں کو بھگوان کے پتے تک پہنچانے کا زمہ یہاں کے ڈاکیوں پر ہوتا ہے ان چٹھیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ڈاکیوں کو بپا کے پتے تک دن میں دو دو بار اور کبھی کبھی تو تین تین بار تک جانا پڑتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا بپا ان چٹھیوں کو سنتے بھی ہیں جی بلکل سنتے ہیں سبھی طرح کے پتر آتے ہیں جیسے کسی کا کوئی کرزہ ہے یا کسی کی کوئی سمجھتیا ہے یا کسی کے کوئی سنتان نہیں ہے اور شادی بیعای میں بھی سب سے پہلا نیمنٹر گھنپتی کو ہی آتا ہے نیمنٹر اور جو بھی پتر آتا ہے وہ کسی بھی بھاہشا میں آتا ہے پورے بھارت ورش میں کہیں سے بھی تیلگو میں ہو یا تمیل میں ہو وہاں سے ہم یہ گھنپتی کو دکھا دیتے ہیں دوسری بھاشاوں کا ہندی میں آتا وہ پڑھ کے پلا دیتے ہیں ان چٹھیوں کے ساتھ آخرکار ہم اس پتے پر بھی پہنچ گئے جہاں یہ ساری چٹھیاں ہر روز پہنچتی ہیں یہاں کا نظارہ دیکھ کر ہم اس وقت دنگ رہ گئے جب ہم نے یہاں لاکھوں کی تعداد میں چٹھیاں دیکھی ترینیتر گنیش مہاراج کو یوں تو ہر روز سیکڑوں پتر اور انویٹیشن آتے ہیں کئی بار بھکت ان میں اپنی فریاد بھی لکھتے ہیں تو کچھ منتوں کے بارے میں بھی لکھتے ہیں لیکن سال بھر میں ان کے پاس آنے والے پتروں کی سنکھیا کس قدر ہے اس کا اندازہ اس کمرے میں بھرے بھکتوں کے پتروں کو دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے اس میں کچھ انویٹیشن کارڈ ہے جس میں شادی اور گھر میں ہونے والے سبھی شب سماروں کے نیمانتران سب سے پہلے پراثم پوج بھگوان گنیش مہاراج کو بھیجا جاتا ہے یہاں پر تو کچھ لوگ اپنی سمشیہ کو لے کر بھی انہوں نے یہاں پر پتر لکھے ہیں مندیر میں ان پتروں کو رکھنے تک کی جگہ نہیں بچتی اتنے پتر ہر سال یہاں پر آ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھگوان گنپتی سبھی بھکتوں پر اپنی کرپا بھی دکھاتے رہتے ہیں یہی کاران ہے کہ بھلے ہی دور بدلتا گیا وقت بدلتا گیا سال بدلتا گیا لیکن بھگوان گنیش جی کو بھیجا جانے والا یہ پتر آج بھی بدستور جاری ہے کیمرہ میں دینیش کمانوت کے ساتھ سری وطسن رن تھمبور نیوز 24 بپا کی چتھیوں کا پتا تو آپ کو پتا چل گیا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ چتھیاں گنپتی پڑھتے کیسے ہیں تو آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس مندر میں جہاں کے بھگوان کے نام سے پھکت چتھیاں لکھتے ہیں اور بپا بڑی فرصت سے ان چتھیوں کو سنتے ہیں تو چلیے اس سفر پر جو پہنچتی ہیں چتھی والے بپا کے دربار تک چتھی والے بپا کی تلاش کا ہمارا سفر شروع ہو چکا اراغ نلی اور ودیانچل کی ان خوبصورت پہاڑیوں کے بیچ پہنچنا تو آسان نہیں لیکن یہاں کا نظارہ دیکھ کر آپ آگے بڑھتے رہنے کے لیے مالوں مجبور ہو جاتے ہیں جائپور سے قریب 170 کلومیٹر کی دوری پر سوائی مادھوپور یہاں کے زلہ مکھالے سے قریب 18 کلومیٹر دوری پر بنا رنخمبھور کھائی تھی ہاسک درگ ہمیں راجستھان اور مدیپردیش کی سیما پر بنے اس درگ تک پہنچنا ہے آخرکار خوبصورت پہاڑ اور جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہم اس درگ تک پہنچ ہی گئے چٹی پتری کے جریئے اپنی منتوں کو پوری کرنے والے بھگوان ترینیتر گنیج جی کے مندر کی تلاش کرتے ہوئے ہم سوائی مادھوپور پہنچ گئے اور یہاں پر سب سے پہلے ہمیں اس طرح کا ایک احتیاسی گیٹ دکھائی دیا اور اس کے مکھی دوار پر صاف طور پر نکھاوا تاکہ سوری اوڈر سے لے کر سوری آست تک ہی اس گیٹ کے اندر پرویش دیا جائے گا ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس گیٹ کے اندر جو راستہ جا رہا ہے وہ سیدھا کلے کی طرف جا رہا ہے اور وہی پر بنا ہوا ہے بھگوان ترینیتر گنیج جی کا مندر یہاں ہم اکیلے نہیں چٹھی والے بپا تک اپنی عرجی لے کر جانے والے لوگوں کا یہاں داتا لگا ہے ہر کوئی جلدی سے جلدی اس دربار میں پہنچ کر اپنے آرادھے کو اپنی ساری پریشانیاں بتا دینا چاہتا ہے بھگتوں کا ریلا پورے موج مستی سے اب کلے پر چڑھائی کے لیے تیار ہے ترینیتر گنیج جی کے مندر تک جانے کا راستہ سکڑا اور درگم جرور تھا لیکن پراکتک خوبصورت کا یہاں پر کوئی سانی نہیں تھا اراولی اور وندیچل پروت کی خوبصورت وادیاں اسے اور بھی آکرشک بنا رہی تھی اور لوگ اسی موج مستی کے سفر میں اپنی سبھی پریشانیاں کو بھی بھولتے ہوئے لگاتار بھگوان شری گنیج کے درشنوں کے لیے آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہمارا سفر بھکتوں کے ریلے کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے کچھ دیر میں ہم مکھے کلے کے اس پرویش دوار پر پہنچ گئے جہاں سے چٹھی والے بپا کے مندر تک جانے کی چڑھائی شروع ہوتی ہے چلتے چلتے ہم پہنچ گئے تھے جوگی میل کے علاقے میں اور یہی سے چڑھائی ہوتی ہے ترینیتر گنیج بھگوان کے مندر کے لیے اور یدی میں آپ کو کچھ باتیں اس کے بارے میں انٹریسٹنگ بتانے کی کوشش کروں تو یہ اتنا ہی اوچائی پر ہے جتنا کی شہری علاقوں میں بنی کوئی سو مالا بیلڈنگ یعنی سو منجل اوچائی پر یہ گنیش مندر استیت ہے ساتھ ہی ابھی ہمیں قریب دو سے دھائی کلومیٹر کی چڑھائی اور کرنی اور یہاں سے آگے چڑھنے کے لیے کیول پیدل یہی ایک راستہ ہے اور اسی راستے سے ہو کر آگے بڑھنا بھی پڑھتا ہے جیسے ہی مندر کے مکھی سیڑھیوں کے پار یہاں پہنچ جاتے ہیں آستہ کا آپ کو سہلاب یہاں پر نظر آئے گا کیونکہ یہاں آنے والا ہر سکش پہلے اس سیڑھی کو پرنام کرتا ہے پھر ہی بھگوان گنیش جی کے درشن کے لیے آگے بڑھتا ہے چتھی والے بپا کے مندر تک پہنچنا آسان نہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کلے کے مکھی دوار سے قریب دو کلومیٹر کی کھڑی چڑھائی حیرانی اس بات کی کہ ایسے مشکل سفر کے بابجو کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں کوئی بپا کے دربار میں پیدل ہی حاضری لگانے بڑھ رہا ہے تو کسی نے وہاں تک پہنچنے کا ایسا کٹھن انوشتھان دھان رکھا انہیں دیکھ کر ایک بھگوان میں شردھا کی سیماوں کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے قریب دو گھنٹے کی چڑھائی کے بار ہم رن تھمبھور کے درگ میں بنے ترینے بھگوان شری گانیش کے مندر میں پہنچ ہی گئے جیسے ہی ہم مندر کے بھیتر پہنچے ایک بھگو کے بھگوان کے خوبصورت رشتے کی اس تصویر نے ہمارا سواغت کیا یہ تصویریں جس میں مندر کے پوجاری بھگوان گانیش کو ان کے بھگوان کی ایک چٹھی پڑھ کر سنا رہے ہیں اس وقت میں بھگوان ترینے تر مہاراج کے دربار میں موجود ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد ہماری ویت کوج بھی پوری ہوئی جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پتروں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے بھگتوں کی فریاد ہوتی ہے اس میں مندر ہوتی ہے جیسا کہ مہاراج ہیں یہاں پر اب ایک بھگت نے پتر بیجا ہے گانیش جی مہاراج کو پڑھ کر سنا رہے ہیں مہاراج کیا لکھا ہوا ہے ایک بھگت آپ کو پتر لکھ رہی ہے مہاراج میں ہر ورس کی طرح اس ورس بھی آپ کو پتر لکھ رہی ہوں یہاں سب ٹھیک ہے بس ہر ستہ اور ممی جی کی تبیت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس کا نام اور دکان کیسی چل رہی ہے وہ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا پر آپ کو تو پتائی ہوگا اس لئے آپ بھی اس کا دھیان رکھیں دیدھی کی سادھی جلدی سے جلدی کروا دیں کیونکہ سب اب ممی جی اور ان کی بہت چنتہ ہونے لگی ہے ہر ورس میں آپ کو یہی بولتی ہوں کہ ہمارا خود کا گھر کروا دیجی تاکہ اس بار 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 گھر بدلنا نہیں پڑے دنیا کے شاید ہی کسی اور مندر میں آپ نے ایسا عدبت نظارہ دیکھا ہو جہاں بھکت اور بھگوان کے بیچ چٹھیاں ایسا خوبصورت رشتہ جھوڑتی ہو بھکت کورے کاغج پر اپنا اور اپنے پریوار کا حال لکھتے ہیں اور بھگوان انہیں سنتے ہیں یہاں آنے والا ہر شخص کوئی نہ کوئی سندیش لے کر ہی آیا ہے کوئی یہاں اپنی نوکری کرانے کی عرضی لے کر آیا تو کوئی بٹیا کا بیہ کرانے کی فریاد کے ساتھ پہنچا تو کوئی بپا کو اپنے گھر کی شادی کا پہلا نیوتا دینے آیا فری گنیش اپنے بھکتوں کے سبھی سندیش کو سنتے ہیں اور شردھالووں کی مانے تو بپا ان کی تمام مشکل کو دور بھی کرتے ہیں کے جے شریفت چان سوائی مادھوپور نیوز ٹوانی فور